نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مسلم حکمرانوں نے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کیے کولم نگار ہیں انسار اباسی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org ایک مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا اسرائیل کی غزہ پر تباہ کن بمباری کو جو اب بھی جاری ہے گیارہ ہزار فلسطینی جن میں تقریباً آدھی تعداد بچوں کی ہیں شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد مسلم امہ کے رہنما یعنی عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان گزشتہ روز سعودی عرب میں آخر کار مل کر بیٹھ ہی گئے لیکن زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ بھی نہ کر پائے اور ایک مشترکہ اعلامیاں ایک مزمت چند مطالبات کر کے چل دئیے اس طرح انہوں نے گویا عملاً اسرائیل کی دہشتگردی کو تقویت بکشی فلسطینیوں کے لئے ہمدردی کے دو بول بول کر انہیں ظالم اسرائیل ہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور غزہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم سے کوئی امید نہ رکھنا امریکہ برطانیہ اور یورپ وغیرہ کو بھی بتا دیا کہ ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے اور ظالم اسرائیل کے ظلم پر خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے انہوں نے ظالم اسرائیل اور اس کی دہشتگردی کا کھلا ساتھ دینے والے امریکہ برطانیہ اور یورپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے اس لئے جو کریں گے وہ صرف زبانی کلامی ہی کریں گے عملا نہ ہم اسرائیل سے تعلقات ختم کریں گے نہ اس سے تجارت کو روکیں گے نہ اس کا تیل اور گیس بند کریں گے نہ ہی اس کی مسنوعات کا تمام مسلمان ممالک میں بائیکارٹ کریں گے ہم فلسطینیوں کی محض زبانی کلامی ہی مدد کریں گے ان کے دفاع کے لیے نہ کوئی فوجی امداد مہیا کی جائے گی نہ اسلحہ مسلم امہ کے یہ حکمران پچھلے ایک مہینے سے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم ڈھائے جانے پر کچھ نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی بددعائیں سمیٹ رہے تھے اب بیٹھے تو امید تھی کہ کچھ تو کریں گے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا البتہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس ضرور کیا اگر کچھ کیا بھی تو اسرائیل کے حق دفاع کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اسرائیلی جاریت روکنے اور امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ سہونی ریاست کو ہتھیاروں کی فروخت روک کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حق دفاع کا دعوہ اور غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا کوئی بھی سیاسی حل مسترد کیا گیا یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ سلامتی کانسل اسرائیلی جاریت رکوانے کے لیے فیصلہ کن اور مشترکہ قرارداد منظور کرے سلامتی کانسل کی طرف سے فیصلہ کن قرارداد منظور نہ ہونے سے اسرائیل کو اپنی جاریت جاری رکھنے معصوم شہریوں کو قتل کرنے اور غزہ کو نیست و نابوت کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے کانفرنس میں موجود سربراہان نے غزہ پر اسرائیل کی بین الاقوام قوانین کی خلاف ورزی پر مبنی جنگ کو مسترد کیا اور کہا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف حق دفاع کا دعویٰ کوئی جواز نہیں رکھتا یعنی صرف مطالبے ہی کیے گئے عملی طور پر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا خبروں کے مطابق چند ممالک نے مجووزہ قرارداد میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی سپلائی روکنے ان کے ساتھ معاشی اور سفارتی تعلقات توڑنے اور امریکہ پر خطے کے دیگر ممالک کو ہتھیار اور بموں کی فراہمی کے لیے عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی کا مطالبہ کیا لیکن اس پر اتفاق نہ ہو سکا حماس نے غزہ سے جاری علامیہ میں عرب اور مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کریں جنگی جرائیم میں ملوث اسرائیلیوں کے خلاف قانونی کمیشن تشکیل دیں اور غزہ کی اثر انو بہالی کے لیے فنڈ قائم کریں اگر سچ پوچھے تو اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے غزہ اور فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیا جو کر سکتے تھے وہ بھی نہ کیا صرف مسلم امہ کو بدنام کیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس کیا مظلوم فلسطینیوں اور غزہ میں شہید ہونے والے بچوں سے غداری کی اور دہشتگرد اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والی ظالم مغربی ریاستوں کو مضبوط کیا اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ گھر ہی بیٹھے رہتے دنیا میں زلط کمائی اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا دیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے